اسلامی انفرمیشن سنٹر اسلامی انفرمیشن سنٹر اسلامی انفرمیشن سنٹر ایواَ الناس اتَّقوا ربکم الازی خلق کم من نفس واحده وخلق منها زوجه وبث منهما رجالا كثیرا ونساء واتَّقوا اللہ الَّذِ تَسَالُونَ بِهِ وَاللَّهِcakesَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْثِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال اللہ تعالیٰ فی موضع آخر ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَأَيْتُ مَنْذَرًا قَدْتُ إِلَّا وَالْقَبْرَ أَفْضَعُ مِنْهُ محترم سامعین بزرگان الدین نوجوان بھائیو ساری توصیف بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لئے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا اور ہمیں یہ موقع تا کیا کہ ہم دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں عبرت کی کچھ باتیں سن سکیں بعد ہو درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے ہمیں اللہ رب العالمین کے پیغامات اللہ رب العالمین کے نعامات اور اللہ رب العالمین کے ترہیبات کو ہم تک واضح انداز میں پہنچا دیا تاکہ ہم اس کے ترہیبات کو سوچ کر کے اور اس کے نعمتوں کو سوچ کر کے اور اس کی امید کر کے اور اس کی ترہیبات سے اس کے عذابوں سے ڈر کر کے سدھے راستے کو اپنائے رہیں یقیناً ایک انسان چار زندگیوں سے نواز آجاتا ہے ہر انسان کو اللہ رب العالمین چار زندگی دیتے ہیں ایک انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پہلی زندگی اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے دوسری زندگی جب وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے اور اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور ہر طرح کی مصروفیت مشغولیت اس کے سامنے ہوتی ہے اس میں وہ ایک ایسی زندگی کے لئے تیاری کرتا ہے جو زندگی ہمیشگی کی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی ہے لیکن ہمیشگی کی زندگی شروع ہونے سے پہلے اسے ایک اور زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے جس کو قبر کی منزل کہا جاتا ہے یقیناً آج کی اس درس میں آج کی اس محاضرے میں قبر کے ہی تعلق سے اور قبر کی منزل کے ہی تعلق سے گفتگو ہوگی میں نے آپ لوگ کے سامنے قرآن کریم کے ایک آیت پڑھی جس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں ثابت ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ قبر کا معنی ہے کہ قبر کسے کہتے ہیں قبر کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر چھپانے کے کی کسی چیز کو نظروں سے اوجھل کر دینا معنی القبر فی اللغتی الاخفہ قبر کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا فَبَعَتَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَتُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ سَوْعَتَ آخِهِ اللہ رب العالمین نے حابیل اور قابیل کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے اس آیت کو نازل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ اپنے بھائی کی لاش کو کرے کیا تو اللہ رب العالمین نے کوئے کو بھیجا جو آ کر کے ایک دوسرے کوئے کو مارتا ہے اور مارنے کے بعد اس کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے وہیں سے قبر کا آغاز ہوا اور دفنانے کی رسم وہیں سے چلی اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسرے جگہ فرمایا ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ کہ انسان کو اللہ رب العالمین موت دیتا ہے اور موت دینے کے بعد اس کو قبر میں داخل کر دیتا ہے اَكْبَرَ کہتے ہیں اِذَا دَفْنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْآخَرَ جب ایک انسان دوسرے انسان کو قبر میں داخل کر دیتا ہے دفنا دیتا ہے تو کہا جاتا ہے اَكْبَرَ یہ قبر کے معنی ہیں آج ایک انسان اپنی دوسری زندگی گزار رہا ہے ماں کے پیٹ سے نکل کر کے وہ اس دنیا کے اندر آیا ہے لیکن اس حقیقت کو بھول چکا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ دار البقا نہیں بلکہ یہ دار الفنا ہے یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں بلکہ یہ ختم ہونے والی ہے یہ دائمی نہیں بلکہ اس کی ایک انتہا ہے اور وہ ختم ہونے کے بعد انسان کو ایک مرحلہ تیع کرنا ہے جو مرحلہ برزخ کا مرحلہ کہلاتا ہے یا تو وہ زندگی وہ برزخ کے لمحات انتہائی ناز و نعمت کے ہوں گے عیش و عشرت کے ہوں گے اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی یا بڑی دکھ بڑی ہوگی بہت ہی زیادہ مصیبت بھری ہوگی بہت ہی زیادہ تکلیفوں والی ہوگی بہت ہی زیادہ رنج والی ہوگی دونوں چیزیں قبر کے اندر ہو سکتی ہیں یعنی قبر کی نعمتیں بھی برحق ہیں اور قبر کے عذاب بھی برحق ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس تعلق سے آیتیں نازل کی ہیں فرمایا کی جب فرشتے پاک لوگوں کی نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اور ان کی روح کو کھیچ لیتے ہیں کھیچنے کے بعد کہتے ہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو ادخل الجنت بما کنتم تعملون تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس چیز کے بدلے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے ادخل الجنت ابھی فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور قبض کرنے کے بعد نیک لوگوں کے لیے ان کی قبر کو جنت قرار دے دیا سلام علیکم ادخل الجنت تم پر سلامتی ہو اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی کی قبر کو فرشتوں نے ان کے لیے جنت قرار دے دیا ایک مومن کی روح کو قبض کرنے کے بعد یہ عالم ہوتا ہے اس کے برعکس جو ظالم ہیں جو شرکش ہیں جنہوں نے اس دار الفنا کو دار البقا سمجھ لیا ہے ایسے لوگوں کی بھی روحوں کو جب قبض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ اَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْسَلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جب ظالموں کی روح کو قبض کرتے ہیں جو اپنے ظلم کرنے کی انتہا میں ہوتے ہیں جو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جو یہ نہیں سوچتے ہیں دوسروں کے ان پر حقوق کیا ہیں بلکہ ہر چیز کو اپنے اوپر روا سمجھتے ہوئے ہر چیز کو اپنے لئے جائز سمجھتے ہوئے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں تو بلبلہ اٹھتے ہیں چیخ اٹھتے ہیں پکار اٹھتے ہیں کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ہم نے کوئی برائی کی ہی نہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے فرشتوں کے جواب کو نقل کیا ہے فرشتے کہتے ہیں بلہ کیوں نہیں إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ اور ایسے لوگوں کو فرشتے وحی سے یہ بات بتلا دیتے ہیں کہ تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا وہاں سے تمہیں چھٹکارہ نہیں وہاں سے تمہیں نجات نہیں فَلَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ تکبر کرنے والوں کا گھمن کرنے والوں کا زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کا انجام اور ٹھکانا انتہائی برا ہے اس سے برا ٹھکانا کسی اور کا نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین نے فرمایا کُلُّ نَفْسٍ دَائِقَتُ الْمُوت آج ہم اور آپ موت کو بھول چکے ہیں اسی وجہ سے ہم اور آپ اپنے اس برزخ کی زندگی کو بھی بھول چکے ہیں ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے اور جب موت انسان کی شروع ہوتی ہے جب موت آتی ہے وہی سے اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے وہی پر جا کر توبے کا دروازہ اس کے لئے بند ہو جاتا ہے اور روح قبض کرنے کی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے قسم کھا کر کے بیان کیا ہے ان فرشتوں کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے جو مومنین کی روحوں کو قبض کرتے ہیں جو ظالموں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں دونوں کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالنَّا زِعَاتِ غَوْقَ وَالنَّا شِطَاتِ نَشْطَ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَ قسم ہے سختی سے ڈوب کر کھیچنے والوں کی قسم اللہ رب العالمین نے قسم کھائی کہ سختی سے ڈوب کر کھیچنے والوں کی قسم جب فرشت روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہی پر جو کافر ہوتا ہے جو مشرک ہوتا ہے اور جو اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو دور کر لیتا ہے ایسے شخص کی روح اس کے جسم میں بھاگتی ہے فرشتوں کی پکڑ سے دور بھاگتی ہے اور فرشتے اس کے جسم میں گھوس کر کے سختی سے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں اس کے برعکس وَالنَّاشِقَاتِ نَشْتَا قسم ہے آسانی کے ساتھ کھولنے والوں کی یہ کھولنے والے کیا ہیں جس طریقے سے انسان کا زاربند ہوتا ہے اور آسانی سے وہ کھل جاتا ہے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب مومنین کے روح کو فرشتے قبض کرنے آتے ہیں بلکل اسی آسانی کے ساتھ اس کے روح کو نکال لیتے ہیں یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے برزخ کی زندگی کے شروع ہونے کا یہاں سے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے اب اس کے بعد دونوں کے اعتبار سے اگر انسان اس دار الفنا کے اندر اپنی برزخ کی زندگی کو سوچ کر کے اپنے لئے کچھ زادے راہ محیع کیا ہے اپنے لئے زادے سفر تیار کیا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی قبر اس کے لئے جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ بن جاتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے اس کی قبر کوئی گڑھا بن جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا اِنَّ الْمُؤْمِنَا فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَةٍ خَدْرَا فَيُرَحَّبُ لَهُ قَبْرُهُ سَبْعُونَ دِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ کہ ایک مومن ہوتا ہے اپنے قبر کے اندر ایک مومن کو اس کے قبر کے اندر ایسے ہی رکھا جاتا ہے لَفِي رَوْضَةٍ خَدْرَا جیسے وہ سرسبز و شادا باغ میں ہو ہریالی والے باغیچے میں ہو فَيُرَحَّبُ لَهُ قَبْرُهُ اس کے قبر کو ستر گز کشادہ کر دی جاتا ہے جب ہم قبر بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں انسان کو صرف رکھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے اندر رکھ دیں کسی طریقے سے اس کی لاش کو چھپا دیں اور اس پر مٹی ڈال کر کے ہم واپس چلے آتے ہیں لیکن اگر توحید پرست ہے اللہ رب العالمین کی حقوق کو ادا کرتا ہے اس کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا ہے اس کے حدود کو پامال نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس جگہ کو جہاں پر رولیٹا ہوتا ہے فَيُرَحَّبُ لَهُ قَبْرُهُ سَبْعُونَ دِرَاعًا ستر گز تک اس کے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے وَيُنَوَّرُ لَهُ قَلْ قَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدَرُ اور اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے منور کر دیا جاتا ہے جس طریقے سے چودہمی رات کی چاد ہوتی ہے اور چمک دمک ہوتی ہے چمک دمک رہی ہوتی ہے اس کے اندر اگر چاد کی طرف انسان دیکھے اور دیکھتا ہی رہے تو اس کے آنکھ کو تکلیف نہیں ہو سکتی ہے برعاکس سورج کے اگر انسان سورج کو دیکھے اور کچھ دیر تک دیکھتا ہی رہے دیکھتا ہی رہے تو اس کے آنکھوں سے پانی گرنے لگتا ہے آنسو آنے لگتے ہیں لیکن اگر ایک انسان چاند کی روشنی کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہے اس کو لطف حاصل ہوگا اس کو سرور حاصل ہوگا اس کو مزا ملے گا لیکن اس کے آنکھ میں تکلیف نہیں آسکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ کہ اس کے اس قبر کو چاند کی روشنی کی طرح سے منور کر دے جاتا ہے یہ ایک مومن کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر کو تیار کر رکھا ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری حادث وارد ہیں جس میں ایک روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِذَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَذَاتِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْنَّارِ فَمِنْ اَهْلِ الْنَّارِ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی انسان اس دار الفنا سے کونش کر کے اپنی برزخ کی زندگی کو شروع کرتا ہے اور وہ اس دنیا میں وفاد پا جاتا ہے اب چاہے وہ نیک ہو یا برا چاہے وہ انسان اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہو یا ان سے کافی دور ہو اور اپنی زندگی کو اسلام سے علاہدہ کر چکا ہو دونوں کو جب قبر میں داخل کر دی آتا ہے تو ان کے ٹھیکانوں کو جو ایک دائمی زندگی میں ہمیشگی والی زندگی میں آنے والی زندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں جو ان کا ٹھیکانہ ہونے والا ہے وہ ٹھیکانہ صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا ہے اس کی حکمت کیا ہے ایک انسان ہو اگر اسے کوئی خوشی ملنے والی ہو اسے کوئی ایوارڈ ملنے والا ہو اور اسے معلوم ہو کہ فلا تاریخ میں فلا وقت میں اسے ایک ایوارڈ ملے گا اس دنیا کے اندر فانی دنیا کے اندر اسے ایک ایوارڈ ملنے والا ہے انسان اپنے دل ہی دل میں خوش ہوتا رہتا ہے اور اس دن کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ لمحہ آئے اور کب وہ اسے عزت اور یہ سربرندی اسے حاصل ہو اس کے برعاکس ایک انسان جیل میں بند ہو اور بند ہونے کے بعد جج کی طرف سے فیصلہ آ جائے کہ فلا دن اس شخص کو فانسی دی جائے گی وہی سے اس کی روح کانپنے لگتی ہے وہی سے اسے ڈر پہنچنے لگتا ہے اور وہی سے وہ انسان ڈر جاتا ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس برزخ کی زندگی میں ایک مومن انسان کے لیے ایک موحد انسان کے لیے یہ ایک دلی خوشی رکھی ہے کہ ان کے ٹھکانوں کو صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا ہے اس کے برعاکس جو ظالم ہیں اور جو فاسق و فاجر ہیں جو اللہ رب العالمین کی حدود کو توڑنے والے ہیں ان کے ٹھکانوں کو بھی اللہ رب العالمین دکھاتا ہے تاکہ انہیں اسی وقت سے تکلیف اور دکھ پہنچنا شروع ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اہل جنت میں سے ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر وہ اہل نار میں سے ہے اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو جہنمیوں کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے دوزک کے جو بھیانک مناظر ہیں وہ مناظر اس کے سامنے لائے جاتے ہیں دوزک کے جو آگ ہیں دوزک کے جو انگاریں ہیں دوزک کے جو سامپ اور بچوں ہیں دوزک کے جو زہریلے سامپ ہیں وہ ساری چیزیں اس کے سامنے لائے گھومائی جاتی ہیں صبح و شام اس پر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے تم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے سرطابی کی تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو توڑ دیا تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے صبح و شام ایسے انسان پر یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حاضر مقعد کا ابھی تم اس ٹھکانے پر رہو حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہیں اٹھائے گا دوبارہ پیدا کرے گا اور پھر تم یہاں سے اپنے اس دائمی اور ہمیشگی والے ٹھکانے میں پہنچائے جاؤ گے اسی طرح سے اگر ایک انسان اللہ رب العالمین پر اعتماد میں اللہ رب العالمین پر توقل میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے میں کوتا ہے اور اس کا یقین اللہ رب العالمین پر مضبوط نہیں ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آ کر کے وہ عبادات سے دور رہتا ہے اعتقادات میں کمزور رہتا ہے معاملات میں کورا ہوتا ہے دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے قبر کے منزل کو کس طریقے سے اس پر بھیانک کر کے پیش کریں گے اس کا اندازہ آپ کو اس آیت سے ہوگا وَلَوْ تَرَائِدْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ أُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی لیکن یہ آیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام دنیا والوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے یہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اس میں ہدایت کی چیزوں کو حاصل کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے ذہنوں کو جنجوڑا ہے کہ آج ہم اور آپ ایک مرنے والے انسان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اسے جو تکلیفیں ہوتی ہیں اسے جو مسئبتیں ہوتی ہیں اس پر جو چیز آ پڑتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انسان موت کے وقت خوش و حواس میں ہوتا ہے اس کا عقل کام کر رہا ہوتا ہے پھر وہ جو موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں جو موت کی مشقتیں ہوتی ہیں اس کو بیان کیوں نہیں کر پاتا ہے اس کے چہرے پر موت کے پسینے ہوتے ہیں موت کی وحشت ہوتی ہے لیکن اس کو بیان کیوں نہیں کر پاتا ہے جب یہ وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ موت کے وقت ایک انسان پر جو دکھ اور مصیبت پہنچتی ہے اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا واللہ یہ میرے بس سے باہر ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا یقینا تمام وہ لوگ جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ سچ پر ہیں کہ وہ اس واقعے کو بیان نہیں کرتے ہیں اور ان کے اندر بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے جسے سکرت الموت کہا جاتا ہے موت کی دہشت اور وحشت کہا جاتا ہے اسے کوئی بھی انسان بیان نہیں کر سکتا لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس کو نازل کر کے ہمارے اقلوں کو جنجھوڑا ہے کہ تم جب ایک مردے کے پاس حاضر رہتے ہو تو تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے اے کاش جب ملائکہ ایک کافر انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں جب ایک کافر شخص کی روح کو نکالتے ہیں آپ دیکھتے کہ فرشتے اس کے چہروں پر تماشے لگا رہے ہوتے ہیں فرشتے اس کے چہروں پر تھپڑ برسا رہے ہوتے ہیں وادبارہم اور اس کے پشت پر تھپڑ برسا رہے ہوتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ وضوق وعذاب الحریق چلو تمہیں جلنے کا آگ چکھنا ہے آج ہم اور آپ اپنے ذہنوں سے موت کی دشواریوں کو موت کی تکلیفوں کو برزخ کی زندگی کی تکلیفوں کو برزخ کی زندگی کی مشقتوں کو اپنے ذہنوں سے نکال چکے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو فانی زندگی ہے اس کو ہم اور آپ ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں بلکہ زندگی ختم ہونے والی ہے اس کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جو برزخ کی زندگی کہلائے گی جہاں نہ چاند کی روشنی ہوگی ہمیں ایک ایسی جگہ میں داخل ہونا ہوگا جہاں پر نہ چاند کی روشنی ہوگی نہ سورج کی کرنے ہوں گی نہ ستاروں کی دمک ہوگی نہ تو یہ ہمارے پاس لائٹیں ہوں گی نہ ہمارے پاس سونے کے لئے دستر ہوں گے نہ کھانے کے لئے کچھ ہوگا نہ ہمارے اہل و ایال ہوں گے نہ خاندان والے ہوں گے نہ بیوی بچے ہوں گے نہ باپ ہوگا نہ بھائی ہوگا نہ دوست ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا ایک تاریخ کوٹری ہوگی بلکل تنگ و تاریخ کمرہ ہوگا بستر بھی مٹی اور اوپر سے بھی مٹی اور اس کے علاوہ دائیں بھی مٹی بائیں بھی مٹی سب کچھ انسان کی مٹی ہوگی ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جہاں پر کچھ نہیں ہوگا سوائے انسان کی عمال کی ہم اور آپ بھول چکے ہیں کہ ہمیں اس تنگ و تاریخ کمرے سے نکل کر کے ایک دائمی زندگی شروع کرنی ہے جو ڈیپنڈ ہے ہمارے اس زندگی پر ہمارے اس برزخ کی زندگی پر کیوں؟ کیونکہ آخرت کی زندگی جو شروع ہوگی اس کے کئی منازل ہیں ان منازل میں سے پہلی منزل یہ قبر کی منزل ہے انس رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں قبر کی منزل کے تعلق سے کہ یہ کتنی خطرناک ہوتی ہے برزخ کی زندگی کتنی خطرناک ہوتی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافن الاموات لدعوت اللہ این یسمعکم عذاب القبر رواہ مسلم کتاب الجنہ وصفت نعیمہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا تک چھوڑ دوگے اپنے مردوں کو لے جا کر کے قبر میں نہیں دفنہ ہوگے اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کی عذاب کے آواز کو سنا دے قبر میں جب ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب فرشتوں کی مار پڑتی ہے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب مسلط کے جاتے ہیں تو جو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کے نتیجے میں مردے کی جو چیخ و پکار ہوتی ہے اس کا جو رونا اور گڑگڑانا ہوتا ہے وہ آواز میں تمہیں سنانے کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم اس کو سن کر کے اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا تک چھوڑ دوگے اتنی خطرناک عذاب ہوتی ہے قبر کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا انی ارا مالا ترون میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم ہی دیکھتے ہو انی ارا مالا ترون واسمع مالا تسمعون ان السماء اطت وحق لها انت اطا ما فیہا موضع اربع اصابع اللہ و ملک واضع جبہتہ ساجدن للہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى السعدات تجعرون الى اللہ قال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ لودتو انی کنتو شجرا تعدد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارامالا ترون میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے ہو ان السماء اتت آسمان چرچرا رہی ہے وحق لہا انت اتتا اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے اور ایسا کیوں نہ ہو آسمان میں چار بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر وہاں پر ایک فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین کے لئے سجدے کی حالت میں ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم لو تعلمون ما اعلم اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے جس بات کا علم مجھے ہے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا اور تم زیادہ سے زیادہ روگے اگر تم وہ چیز جان جاؤ جسے میں جانتا ہوں لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا تو تم بہت ہی کم ہسوگے تمہاری ہسی تم سے دور ہو جائے گی تم اللہ رب العالمین کے عذاب کو اللہ رب العالمین کے تیار کردہ سزاؤں کو اللہ رب العالمین کے تیار کردہ بھیانک انجام کو سوچ سوچ کر کے تم روگے زیادہ تمہاری آنکھیں ہمیسے عشقبار رہیں گی وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَائِ عَلَى الْفُرْشَاتِ اور تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تم اپنے بیویوں سے دور ہٹ جاؤگے تم اپنے بیویوں سے لذت حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس نہیں جاؤگے ان کے قریب نہیں جاؤگے تمہاری یہ حالت ہو جائے گی وَلَا خَرَجْتُ مِلَ السُعْدَاتِ تم جنگلوں میں چٹیل میدانوں میں ایک کٹیا بنا لوگے وہاں ایک عبادت گائے بنا لوگے ایک خانقائے بنا لوگے وہاں پر جا کر کے صرف اور صرف تم اللہ رب العالمین سے تعلق جڑو گے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے تمہاری یہ قیفیت بن جائے گی اگر تمہیں وہ چیز معلوم ہو جائے قبر کے تعلق سے برزخ کی زندگی کے تعلق سے مرنے کے بعد جو تمہاری زندگی شروع ہوگی یہاں تک کی قیامت قائم ہو جائے اس زندگی کے تعلق سے اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہاری یہ قیفیت بن جائے گی لَا ضَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَقَئْتُمْ قَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَائِ بہت کم ہس ہوگے بہت زیادہ روگے اور عورتوں سے لذت حاصل کرنا تک چھوڑ دوگے تمہاری یہ قیفیت ہو جائے گی خانقاہوں میں چلے جاؤگے اور وہاں پر عبادت کروگے تجعرونہ الاللہ اللہ رب العالمین کسے تم پناہ ڈھونڈوگے اللہ رب العالمین سے تم پناہ طلب کروگے کیوں تمہیں پناہ دے دے تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لے تم اللہ رب العالمین سے اس چیز کا مطالبہ کروگے حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم اور آپ آج صحابہ کی مقام کو نہیں جانتے ہیں کہ صحابہ کا کیا مقام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب اپنی زندگی کس طرح سے گزارتے تھے ان کی زندگی دین کی خدمت میں ہی گزری ان کی پوری زندگی دین کی قربانی ہی میں گزری اس کے باوجود حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا دل یا چاہتا ہے کہ میں کوئی درخت ہوتا جسے کار دیا جاتا کہتے ہیں میرا دل یا چاہتا ہے میری آرزو ہے میری تمنا ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کار دیا جاتا میری نہ برزق کی زندگی ہوتی نہ دار الفنا ہوتی اور نہ دار البقا ہوتی میری لئے حساب کتاب نہ ہوتا اور میں اس برزق کی زندگی سے مجھے گزرنا نہ پڑتا حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں آج ہم اور آپ ہیں قدم قدم پر ہم سے گناہیں ہوتی ہیں قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہوتی ہیں چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کے حدود پامال ہوتے ہیں چلتے پھرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں توڑی جاتی ہیں چلتے پھرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی جاتی ہے لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم اور آپ برزق کی زندگی کو بھول کر کے اسی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی تصور کر بیٹھے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہمیں جو آرام و آشائز حاصل ہے یہ زندگی بھر باقی رہنے والی ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اگر اس دنیا کے اندر اکرام سے نواز آئے اگر ہماری عزت کی ہے اگر ہمیں مال و دولت سے نواز آئے تو یہ مال و دولت ہماری پوری زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت سے نواز دیا ہے جبکہ بلکل ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین دے کر کے بھی آزماتا ہے اور چھین کر کے بھی آزماتا ہے ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں اگر آزمائش آئے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی حدود کو نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بھیجنے کا مقصد ہی آزمائش ہے اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو موت اور زندگی کو پیدا ہی اسے لے کیا ہے تاکہ وہ آزمائے دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے کون بہترین کام کرتا ہے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے اللہ رب العالمین نے موت و حیات کی پیدائش کا مقصد یہی بتلایا ہے لیکن ہم اور آپ آزمائش سے دور ہو کر کے اللہ رب العالمین کے ان فرمودات کو اور اللہ رب العالمین کی ان ہدایات کو نظرانداز کر کے اس زندگی کو ہمیشگی کی زندگی تصور کرتے اپنے منمانی چلانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمارا دل کہتا اس راستے پر چل جاتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو کرنے میں اور ان چیزوں کو اپنانے میں کوئی حرج تصور نہیں کرتے جس کا انجام یقیناً بہت ہی خطرناک ہوگا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا رَأَيْتُ مَنْدَرًا قَدْتُ إِلَّا وَالْقَبْرْ أَفْضَعْ مِنْهُ کہ اللہ کی قسم قبر کی جو منزل ہے جو ہماری زندگی برزق کی شروع ہوگی اس زندگی کی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی منظر نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا یعنی انتہائی حولناک انتہائی خطرناک انتہائی خوفناک انتہائی بحشتناک کوٹری ہوگی قبر جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آگے قبر کے مناظر کیا ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں قبر کے اندر پائی جاتی ہیں اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہمارے سامنے ہے کہتے ہیں عن انس بن مالک نبی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل نخلا لبن النجار فسمع صوتا ففزع فقال من نصحاب هذه القبور قالوا يا رسول اللہ ناس ماتوا في الجاهلیتی فقال تعوضوا باللہ من عذاب النار ومن فتنة الدجال قالوا ومما ذاک يا رسول اللہ قال وانا الكافر اذا اضع في قبره اتاہ ملک فينتهره انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن نجار کے ایک خجور کے باگیشے میں داخل ہوئے فسمع صوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کچھ آوازیں سنی ففزع آپ گھبرا اٹھے فقالوا آپ نے کہا من نصحاب هذه القبور یہ قبر والے کون ہیں لوگوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناس ماتو فی الجاہلیہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے ہی مر چکے تھے اسلام ابھی نہیں آیا تھا آپ کی بعصت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے لوگ مر چکے تھے اور ان کو یہاں پر دفن کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ہدایت دے اور کہا تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ کہ تم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو اللہ رب العالمین سے پناہ ماغو جو حنم کی آگ سے دوزخ کی آگ سے وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ اور دجَّال کے فتنے سے انہوں نے کہا وَمِمَّا ذَاکَ ہے رسول اللہ کیوں ہے اللہ کے رسول ایسا کیوں کیوں ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْكَافِرَ اِذَا اُضْعَ فِي قَبْرِهِ ایک کافر انسان جس کا اعتماد اللہ رب العالمین پر نہیں ہے جس کا یقین اللہ رب العالمین پر کمزور ہے جس کا یقین نہیں ہے کہ اس کی برزخ کی زندگی شروع ہوگی ایسا شخص جب قبر میں رکھا جاتا ہے فَيَأْتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَحِرُهُ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو ڈانٹ کر کے کہتا ہے اس کو جھڑک کر کے کہتا ہے مَا كُنْتَ تَعْبُدْ کس کی تم عبادت کرتے تھے کس کی تم پوجہ کرتے تھے وہ کہتا ہے لا عدری مجھے نہیں معلوم کہ میں کس کی عبادت کرتا تھا فَيَقُولُ الرَّجُلْ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ کہ نہ تو تُو نے جانا اور نہ ہی تُو نے کوئی چیز پڑھی فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلْ کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو فَيَقُولُ كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ میں وہی چیزیں کہہ دیا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے اگر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں رکھتے تھے تو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں رکھتا تھا اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو پاگل اور دیوانہ کہا کرتے تھے تو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو پاگل اور دیوانہ کہا کرتا تھا اس کے بعد فرشتوں کی کیا قیفت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ لگائیں کہتے ہیں ایسے انسان کو فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگاتے ہیں لوہے کے ہتھوڑے سے اس کی ٹھکائی کرتے ہیں بین ادھنئی ہی اس کے دونوں کانوں کے درمیان یہاں پر فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے اس پر ضرب لگاتے ہیں ایسی چیخ لگاتا ہے ایسی زوردار چیخ مارتا ہے کہ اس کے پکار کو اس کے چیخ کو سارے مخلوقات سنتے ہیں سوائے دو مخلوق کے وہ ہے انسان اور جنان انسانوں اور جنوں کے علاوہ دنیا کے ساری مخلوق اس کے چیخ کو اس کے پکار کو سنتی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور تصور کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی مار کتنی سخت اس انسان پر پڑتی ہوگی جب وہ فرشتے آ کر کے لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے ٹھوکائی کرتے ہوں گے اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے پتائی کرتے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں کہ سچ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما رأیتو منظر انقطو میں نے کبھی بھی کوئی ایسا منظر کوئی ایسا ہولناک خوفناک دہشتناک منظر کبھی نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ خطرناک ہو اسی طریقے سے قبر میں جو منازل ہوتے ہیں قبر میں جو چیزیں رونما ہوتی ہیں جو چیزیں وقو پذیر ہوتی ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نیک ہوتا ہے صالح ہوتا ہے جب اس کو قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے وہ تعلق لیا اور اس سے لوگ پیٹ پھیر کر کے جانے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہوتے ہیں جو اس کو قبر تک لے کر کے جاتے ہیں وہ جب اس کو چھوڑ کر کے قبر میں دفنا کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے ان کے جوتیوں سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو وہ سنتا ہے اس کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو دونوں فرشتے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے تم کیا ان پر اعتماد رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے تو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے تھے یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہا جاتا ہے اندر الہ مقعد کا من النار دیکھو یہ جہنم میں تمہارا ممکنہ ٹھکانہ ہو سکتا تھا یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا اس صورت میں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا یقین اور اعتماد نہ رکھتے اگر تم انہیں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول نہ جانتے تو جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ بن سکتا تھا شکر مناؤ کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد رکھا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول جانا لہذا اللہ رب العالمین نے تمہارے اس ٹھکانے کو جہنم کے ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرَاهُمَا جَمِعًا جنت کے ٹھکانے کو جہنم کے ٹھکانے کو اور جنت کے ٹھکانے کو دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں اس کا کوئی غمغسار نہیں وہاں پر وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھ کر کے کس قدر خوشی اور فرہت کا سامنا کر رہا ہوگا کس طریقے سے اسے خوشی حاصل ہو رہی ہوگی کہ ہمارا یہ ٹھکانہ ہو سکتا تھا لیکن ہمارے اس اعتماد نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نے اس ٹھکانے کو چینج کر کے جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنوا دیا اس کے برعکس وَأَمَّا الْكَافِرِ اَوِ الْمُنَافِقِ فَيَقُولُ لَا عَدْرِي جہاں تغیبات کافر کی یا مُنَافِقِ آج ہمارا آپ نے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا آپ مومن ہیں ہمارا آپ مسلمان ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر پرکھیں اسلامی ہدایات پر پرکھیں اور سونے سے پہلے روز آنا جب بستر پر جائیں تو اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم نے اسلام کی کتنی تعلیمات کو پامال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہدایات کو پسے پش ڈالا ہے کتنی جھوٹ بولے ہیں کتنی چغلیا کی ہیں کتنے لوگوں کی عزت پر حملہ کیا ہے کتنے لوگوں کی حقوق کو ہڑپ کیا ہے ان سارے چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کس حد تک مسلمان ہیں کتنی نمازیں ہم نے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کی ہیں کتنی نمازوں کو ہم نے تاخیر سے ادا کیا ہے کتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی ہیں کتنے روزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں ان سارے چیزوں کا اگر ہم محاسبہ کریں سونے سے پہلے روزہ نہ اپنا کر محاسبہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا تعلق اسلام سے کتنا مضبوط ہے کیا ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا دیہاتی بھی آتے تھے دیہاتی بھی آتے تھے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ رب العالمین نے ٹوکا اور آیت نازل کی کہا کہہ دو قَالَتِ اللَّا عَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنُ قُولُوا أَسْلَمْنَا کہ یہ دیہاتی جو بدوی لوگ ہیں یہ آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہوگئے آپ ان سے کہہ دو کہ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنُ قُولُوا أَسْلَمْنَا تم یہ بات نہ کہو کہ ہم مومن ہوگئے ہیں کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں رچہ بسا نہیں ہے یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یعنی اس آیت سے ہم یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور اسلام جب ایک ساتھ بولا جائے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے اگر ہم مومن نہیں ہیں صرف مسلم ہیں یعنی لا الہ اللہ پڑھ لیا ہے اسلامی گھرانے میں ماری پیدائش ہو گئی ہے والدین نے ہمارا اسلامی نام رکھ دیا ہے لیکن ہمارا اسلامی تعلیمات سے تعلق نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں مومن نہیں کہہ سکتے ہیں انجام وہی ہوگا وَأَمَّلْ كَافِرْ أَوِلْمُنَافِقُ فَيَقُولُوا لَا عَدْرِي جہاں تقریبات کافر کی یا منافق کی اس سے بھی یہی پوچھیں گے تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں وہ کہے گا لَا عَدْرِي مجھے نہیں مالو مَا يَقُولُوا الْنَاسِ میں وہی بات کہہ دیتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی آغاز کی لوگوں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا اس وقت لوگوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہ ترہ کے بھتان لگائے آپ کو شاعر کہا آپ کو کاہن کہا مجنو کہا پاگل کہا دیوانہ کہا تو وہی چیزیں جو وہ لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیا کرتا تھا اس کے بعد اس کی وہی قیفت ہوتی ہے جو اوپر والی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ فرشت اس کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو نے نہ تو پڑھا نہ جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی اس کے بعد اس کی پٹائی کرتے ہیں لوہے کے ہتھوڑے کے ذریعے سے اس کے علاوہ قبر کے جو اور مناظر ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے بیان کیا ہے فرشتوں کے آمد کیسے ہوتی ہے اور کس طریقے سے فرشت اس انسان پر وارد ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان کر دیا ہے اور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لئے رحمت اللہ علیہ وسلم تھے آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اور آپ جا کر کے اپنی برزخ کی زندگی میں پھنس جائیں اور ہمیں مصیبتوں کا دکھوں کا سامنا کرنا پڑے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نعمتوں کو بیان کیا ہے تاکہ ہم اس کی امید کرتے ہوئے ان نعمتوں کی آرزوں میں اور ان نعمتوں کی حصول کے لئے اپنے لئے زادہ راہ مہیا کریں اپنے لئے توشہ مہیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر تیان صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں حاضر تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن سے فارغ ہو گئے وانصرف الناس اور لوگ وہاں سے ہٹ گئے لوگ وہاں سے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو الان یسمع خفقہ نعالکم کہ اب یہ شخص جو قبر میں دفن کیا گیا ہے یہ تمہارے جوتوں کے آواز کو سن رہا ہے اتاہو منکرن و نکیر اس کے پاس منکرن و نکیر آئے ہیں منکرن و نکیر کی قیفیت کیا ہوتی ہے آج ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہمیں تنبیح کرنے کے لیے اس احادیث کے اندر بیان کر دیا ہے کہ منکرن و نکیر کی یہ قیفیت ہوتی ہے لیکن ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ ہم اور آپ لائٹ میں ہوتے ہیں اچانک لائٹ کٹ جاتی ہے بلکل ادھیرہ ہو جاتا ہے اور کوئی چیز تبدیل نہیں ہوا ہے ہم اپنے گھر میں سکون کے ساتھ ہیں لائٹ کٹ جاتی ہے بلکل ادھیرہ ہو جائے ہم اور آپ ڈر جاتے ہیں قبر کے اس منظر کو اپنے سامنے رکھیں کہ جہاں دائے طرف بھی مٹی بائے طرف بھی مٹی اوپر بھی مٹی اور قبر بلکل تنگ و تاریخ ہوگی اس میں بلکل ادھیرہ ہوگا منکرن نکیر آ کر کے پہنچتے ہیں اتاہو منکرن و نکیر منکرن نکیر آتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے ان کی صورت کیا ہوتی ہے ان کا جو ڈھاچہ ہوتا وہ کیسا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا ان کی آنکھ ایسے ہوتے ہیں بڑے بڑے بلکل تابے کی دیکچی جیسے ایک دیکچی ہو تابہ یہ پیلا ہوتا ہے ان کی آنکھ جو ہے تابے کی دیکچی کے مانند بڑے بڑے اور پیلے پیلے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان ایسے تاریخی میں ہو اور آ کر کہ اس کو فرشتے اچانک کھڑا اس کو ڈانٹ کر کے کھڑا کریں فینطحرہما اس کو ڈانٹیں پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو کھڑا کر اس کی کیا قیفت بنے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برزخ کی زندگی اور قبر کی منزل قبر کی منزل کیسے ہوگی اعینہما مثل قدور النحاس ان کی دونوں آنکھ جو ہے یہ تابے کے دیکچی کے مانند پیلے پیلے اور بڑے بڑے ہوں گے اس کے بعد فرمایا اور ان کے جو ناخون ہیں وہ ناخون جس طریقے سے گائے کے سینگ ہوتی ہے گائے کے سینگ جو بڑی سی ہوتی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی ہوگی گائے کے سینگ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ وہ انیابہما مثل سیاس البقر کہ ان کے جو انیاب ہوں گے ان کے جو دانت ہوں گے ناخون نہیں ان کے جو دانت ہوں گے وہ دانت مثل سیاس البقر گائے کے جو سینگ ہوتی ہے بڑی سے اس سینگ کی طرح سے ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے دو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ان کے آنکھ جو ہے تابے کے دیکچی کی طرح سے ہوں گے اور ان کے دانت مثل سیاس البقر گائے کے دونوں سیگوں کی طرح سے ہوں گے وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّاعِدْ اور ان کے آواز کی بکیفیت اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ان کے آواز بجلی کی کڑک کی طرح سے ہوگی اور وہ آ کر کے پہنچیں گے فیج لسان ہی اور اس کے بعد بیٹھائیں گے انسان کو اٹھا کر کے بیٹھائیں گے اور بیٹھانے کے بعد اس سے سوال کریں گے مَا كَانَ يَعْبُدُو جس کی وہ عبادت کرتا تھا اس کے تعلق سے پوچھیں گے وَمَنْ كَانَ نَبِيُّهُ جس نبی کو وہ مانتا تھا اس نبی کے بارے میں پوچھیں گے فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللَّهُ اگر وہ شخص اگر وہ مرنے والا اگر وہ مردہ ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین کے عبادت کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کو اپنا خالق رازق مالک تصور کرتے تھے جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکاتے تھے اس کے علاوہ کسی اور کے دربار کو نہیں دیکھتے تھے چاہے کوئی بھی ہو اگر وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین کے عبادت کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں جو دوسروں کے سامنے بھی جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں تو اس کا انجام کچھ مختلف ہوگا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات بیان کی جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکاتے ہیں فرمایا فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللَّهُ قَالَ قَالَ اَعْبُدُ اللَّهُ تو وہ کہے گا کہ میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے عبادت کرتا تھا اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس واضح ہدایتیں لے کر آئے جَاَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں جو ہمارے پاس واضح ہدایتیں لے کر آئے اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح پیغامات لے کر آئے جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا ہم اس پر ایمان لائے ہم نے اس کی پیروی کی فَذَلِكَ قَوْرُ اللَّهِ تعالَ اسی قسم کے لوگوں کی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے در بیان کیا ہے يُصَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے بات کو اللہ رب العالمین ثابت کر دیتا ہے يُصَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بات کو ثبت کر دیتا ہے اور اس پر مہر لگا دیتا ہے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تو یقین پر زندہ رہا یقین پر تیری پیدائش ہوئی تو اللہ رب العالمین پر یقین کرتا رہا تو اللہ رب العالمین کے تیار کردہ نعمتوں پر یقین کرتا تھا تو اللہ رب العالمین کے تیار کردہ سزاؤں پر یقین کرتا تھا تو اسی پر زندہ رہا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر تو قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے گا اور پھر اس کے بعد جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے وَيُفْتَحْ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ جنت کا ایک دروازہ اس کے قبر تک کھول دیا جاتا ہے وَيُوَسْعُ لَهُ فِي عُفْرَتِهِ اور اس کے لئے اس کے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے تا حد نگاہ اس کے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے وَإِنْكَانَ مِنْ أَهْلِ شَكْ اگر وہ اہلِ شک میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین پر اعتماد میں شک ہے جن کو اس بات میں شک ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ رزق کا مالک کوئی اور ہے جن کو اللہ رب العالمین کی رزاقیت میں اللہ رب العالمین کے خالق ہونے میں اللہ رب العالمین کے مالک ہونے میں اللہ رب العالمین کے مدبر العمور ہونے میں ان تمام چیزوں میں جس کو شک ہے جس کو اللہ رب العالمین کی علوہیت میں شک ہے جس کو اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شک ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک ہے اگر کسی بھی چیز میں شک ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مِنْ اَحْلِ شَكْتِ تو وہ جواب دے گا اس سے جب فرشتے پوچھیں گے جس کی وہ عبادت کرتا تھا جو اس کا نبی تھا اس کے تعلق سے جب فرشتے پوچھیں گے تو وہ کہے گا لا عدلی مجھے نہیں معلوم کہ میں کس کی عبادت کرتا تھا مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس کی پرشتش کرتا تھا مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس کی پوجا کرتا تھا وہ کہے گا سمعتن ناسا یہ تو معلوم نہیں کہ کس کی عبادت کرتا تھا البتہ نبی کے بارے میں اگر تم پوچھ رہے ہو تو اس سلسلے میں میرا جواب یہ ہے کہ سمعتن ناسا میں نے لوگوں کو سنا تھا کہ وہ کچھ طرح کی باتیں کہا کرتے تھے وہی باتیں میں بھی کہہ دیتا تھا اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا اس سے کہیں گے تیری پیدائی شک پر ہوئی تو شک پر زندہ رہا تو نے اپنی پوری زندگی شک پر گداری وَعَلَيْهِ مِتَّا اسی پر تو مرا بھی تو نے اپنے اعتماد کو نہیں بدلا تو نے اپنے توقع اور بھروسے کو نہیں بدلا تو اللہ رب العربین پر ایمان نہیں لایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں کیا تیری موت بھی اسی پر ہوئی وَعَلَيْهِ تُبْعَثْ اسی شک پر تجھے قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے گا جب اللہ رب العربین حساب کتاب کے لئے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے تو اہلِ شک میں سے ہوگا اسی شک پر تجھے اٹھایا بھی جائے گا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ لَلْنَار پھر کیا ہوگا ابھی برزخ کی زندگی ہے ابھی آخرت کی دائمی اور ہمیشگی والی زندگی نہیں شروع ہوئی ہے بلکہ بھی برزخ کی زندگی چل لئی ہے ابھی اس کے روح اس سے قبض ہوئی ہے اور اس کے گھر والے اس کے دوست و حباب اس کو مٹی کے حوالے کر کے ابھی واپس آئیں ابھی سے اس کا انجام کیا ہوگا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ لِلْنَار جہنم کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے جہنم کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے اور اس پر وَتُسَلَّتُ عَلَيْهِ عَقَارِب اور اس پر بچھووں کو مسلط کر دیا جاتا ہے وَتَنَاتِين اور اس پر ازدہوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے ایسے ازدہوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیفیت کو بھی بیان کیا ہے کہ اگر ان ازدہوں میں سے جن ازدہوں کو اللہ رب العالمین ایک مردے پر مسلط کرتا ہے ایک اہل شک پر مسلط کرتا ہے ایک ظالم انسان پر اللہ رب العالمین قبر میں مسلط کرتا ہے اگر ان ازدہوں میں سے کوئی ایک ازدہا اس دنیا کی طرف فنکار مار دے ایک بار پھونک دے قیامت تک اس زمین پر کوئی بھی چیز نہ اگے اتنا زہریلا ساپ ہوگا اتنا زہریلا ساپ ہوگا کہ اس کے زہر سے روئے زمین میں اگنے کی ساری صلاحیت ختم ہو جائے اتنا زہریلا ساپ ایک تنگ و تاریخ کمرے میں اہل شک پر اور ظالم انسان پر لوگوں کے حقوق کو ہڑپ کرنے والے شخص پر اللہ رب العالمین کے طرف سے مسلط کر جاتا ہے صرف یہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُؤْمَرُ الْأَرْضِ زمین کو حکم دیا جاتا ہے فَتَنْضَمُ عَلَيْهِ زمین کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وہ زمین بالکل جو ہم اور آپ خود کر کے آتے ہیں مردے کو اس میں دفن کر کے آتے ہیں اس کے لئے ایک باوکس بنا کر کے آتے ہیں اور اس کو اس میں رکھ کے آتے ہیں اس زمین کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ زمین مل جاتی ہے فَتَخْتَلِفُ عَدْحَتَّا تَخْتَلِفَ عَضْلَاعَهُ یہاں تک کی اس کے جو عضلا ہے اس کی جو یہ ہڈبیاں ہوتی ہیں یہ ہڈبیاں ادھر کی ہوتی ہیں پسلیاں ہوتی ہیں دائیں طرف کی پسلی حَتَّا تَخْتَلِفَ عَضْلَاعَهُ اختلاف کی لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حَتَّا تَخْتَلِفَ عَضْلَاعَهُ اس کے دائیں طرف کی پسلی اٹھ کر کے بائیں طرف چلی آتی ہے اور بائیں طرف کی پسلی اٹھ کر کے دائیں طرف چلی آتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ برزخ کی زندگی جسے ہم اور آپ بھول چکے ہیں اپنے ذہنوں سے نکال چکے ہیں نہ جانے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نہ جانے کتنے جنازے روزہ نہ نکلتے ہیں نہ جانے کتنے حادثات ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی اموات ہوتی ہے لوگ مرتے ہیں اور مرنے کے بعد چاہے اس انسان کو دفن کیا جائے زمین کے اندر دھسایا جائے یا نہ دھسایا جائے یہ برزخ کی زندگی ہر ایک کے لئے برحق ہے ہر ایک کو اس برزخ کی زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اور آپ عبرت میں حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَعْتَبِرُوا يَا عُلِ اللَّبْسَارُ عقل مندو عبرت حاصل کرو قرآن کو پڑھو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو ہدایات قرآن میں جو تعلیمات بیان فرمائے ہیں ان کو پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں تعلیمات دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے جو منازل بیان کیے ہیں آخرت کے جو منازل بیان کیے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے جو عذاب اور نعمت کی تفصیل بیان کی ہے ان کو پڑھو پھر اس دنیا کی زندگی کو سوچو کہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے جس کو بنانے میں جس کو سوارنے میں تم اللہ کے اللہ رب العالمین کے لئے فرائض تک کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنے اوقات پر اس کو منحصر کر دیتے ہو کہ ہم مشغول تھے ہم بزی تھے ہمیں وقت نہیں مل سکا کہ ہم وقت پر آ کر اللہ رب العالمین کے لئے عبادت بجا لائیں اسلاف کے کیا حالات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے اصحاب تھے ان کی کیا قیفیت تھی وہ کس طریقے سے اس کو سوچتے تھے اور کس طریقے سے قبر کا تصور کرتے تھے ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ رثمار بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے تیسرے خلیفہ ہیں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے جنت کی گارنٹی دی ہے عشر مبشترہ جب دس لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو کو بھی جنت کی بشارت دی تھی اس کے علاوہ کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے غزر تبوک کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تھا وہاں پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو نے بہت سارا مال و اسباب دیا تھا اسلامی فوج کی مدد کی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم ان کے مال کو لے کر کے ایسے اُلٹ پلٹ رہے تھے یقلبوں کے الفاظ آتے ہیں اُلٹ پلٹ رہے تھے اور اُلٹنے پلٹنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کہتے تھے عثمان کے لئے جنت ہے اس طرح کے الفاظ حدیث من وارد ہیں اس کے علاوہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے وہاں پر مسلمانوں کے لئے کوئی ایسا کنوا نہیں تھا جس سے میٹھا پانی انہیں حاصل ہو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کونگا خریدا میٹھا چشمہ یہودی سے خریدا اور خرید کر کے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ایک فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ نے کو دی جس کی وجہ سے انہیں زنورین کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک یہ شرف اور یہ فضلت کسی کو حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی کی زوجیت میں آئے ہوں یہ ساری فضلتیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے شہادت کے مرتبے پر فائز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے بشارت ملی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود قبر کے مناظر کو سوچ کر کے ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی ان کی حالت کیا ہوتی تھی اندازہ لگائیں جب قبر پر کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے دھاڑے مار مار کر کے روتے تھے کیونکہ ان کے جو دھاڑے مبارک ہوتے تھے وہ آنسوں سے تر ہو جائے کرتے تھے ان سے کہا جاتا تھا جنت کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جہنم کے عذاب کا ذکر کہہ جاتا ہے جہنم کے مشقتوں کا ذکر کہہ جاتا ہے جہنم کے انگاروں کا ذکر کہہ جاتا ہے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہاں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے روتے ہیں فقالا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل آخر یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منازل میں سے آخرت کی سیڑھیوں میں سے یہ پہلی منزل ہے فَإِنَّ جَ مِنْهُوْا اگر یہاں پر کامیابی مل گئی یہاں پر فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے لے گئے یہاں پر ہمارا مرحلہ آسان ہو گیا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرْ مِنْهُوْا تو اس کے بعد کے جو مراحل ہوں گے وہ زیادہ آسان ہوں گے فَمَا بَعْدَهُ أَشَدْ مِنْهُوْا کہ اگر یہاں پر نجات نہیں ملی یہاں پر ناکام ہو گئے یہاں پر فرشتوں کی مار پڑ گئی تو اس کے بعد کے جو مراحل ہوں گے وہ زیادہ اور سخت ہوں گے اس طریقے اس وجہ سے میں جب کسی قبر پر کھڑا ہوتا ہوں کسی قبر کے پاس میں آتا ہوں تو یہ کیفیت سوچ کر کے میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور میں رونے لگتا ہوں بیان کرتی ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے فَذَكْرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ اللَّتِي يَفْتَتِنُ بِهَا فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكْرَ ذَلِكَ ذَجَّ الْمُسْلِمُونَ ذَجَّتًا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا فرشتوں کی آمد کو ملکن نکر کی کیسیت کو اور قبر میں جو سوال و جواب ہوتے ہیں اور جو مار پڑتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نازل کر جاتا ہے ان سارے چیزوں کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا وَجَّ الْمُسْلِمُونَ ذَجَّتًا مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ ڈھاڑے مار مار کر کے رونے لگی ان کی چیخیں نکل گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا ہے یارِ غار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر ساتھ مبھائی ہیں انہوں نے غار میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس کے علاوہ بہت ہی بے شمار فضلتیں ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد ہیں کوئی بھی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صحابے کرام نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایسا کیا میرے ابو بکر نے ایسا کیا میرے عمر نے ایسا کیا صاحبین کے لقب سے ملقب ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب میں سے ہیں پہلے خلیفہ ہیں عشر مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسور ہیں اور اس کے علاوہ صدیق کے لقب سے ملقب ہیں بہت سارے چیزیں کس سسلے میں وارد ہے لیکن ذرا سوچیں کہ ان کا اس قبر کے تعلق سے نظریہ کیا تھا کہتے ہیں ایک مناجات میں میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں ہے میرے جو برے کام ہے میرے جو برے کام ہیں وہ زیادہ ہیں کون کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق علی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن سے مکہ والے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے واقعے کو بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانا چاہتے تھے تو ابو بکر نے کہا تھا کہ اگر میرے نبی کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے تو یہ برحق ہے بلا سوچے سمجھے تصدیق کی تھی قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ کہا تھا لو کنتو متخذن خلیلن لتخذتو ابا بکرن خلیلہ اگر میں اس دنیا میں کسی کو خلیل بناتا اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ایسے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ رہے ہیں کہ یا کیف حالی الہی لیس لی خیر العملی اے اللہ اے میرے بارے لاہا میرا کیا حال ہوگا میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے میرے پاس کوئی بہتر عمل زیادہ نہیں ہے سو اعمالی کثیرو میرے جو برے کام ہیں وہ زیادہ ہیں زیادہ تعایتی قلیلو میرا جو تاعت کا توشہ ہے میرا جو زیادہ سفر ہے وہ بہت کم ہے آج ہم اور آپ پانچ وقت کی اگر نماز کے توفیق ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے معمون ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں پیارے بھائیوں اور دوستوں سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے ہمیں معمون نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اپنے سامنے پانا چاہیے کہ ہمارے سارے عمال کو اللہ رب العالمین ریکارڈ کر رہا ہے اور اسی ریکارڈ کے مطابق ہماری برزق کی زندگی ہوگی اسی پر ہماری وہ دائمی زندگی ہمیشگی کی زندگی اسی پر ڈپنڈ ہوگی اسی کے مطابق اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا اس میں کچھ بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی پیارے بھائیوں اور دوستوں آج ہم اور آپ کچھ چیزیں کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے لئے یہ چیز بھی تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے یہ چیز بھی ہمارے لئے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین معاخضہ کر سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں قبر میں عذاب دے جا سکتا ہے اس کی وجہ سے ہماری برزق کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے ہم اور آپ نہیں سوچتے ہیں کچھ اس میں معاشرت کا دخل ہوتا ہے جس معاشر اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جس زمانے کے لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان لوگوں کا دخل ہوتا ہے اور ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں کہ ہماری شریعت کی طرف سے ایک چیز منا ہے ہماری برزق کی زندگی میں ایک چیز تکلیفہ اور مصیبتیں لانے والی ہے اس کی ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث کے روشنی میں بیان کرتے چلوں ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علا قبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر ثم قال بلا اما احدوہما فکانا يسعا بالنمیمتی و اما الاخر فکانا لا يستطر من بوله رواہ البخاری کتاب الجنائز باب عذاب القبر من الغیبت والبول ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان دونوں قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کہ آپ نے کہا انہما لیعذبانی وما یعذبانی فی کبیر وما یعذبانی فی کبیر کہتے ہیں کہ ان دونوں قبروالوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ان دونوں قبروالوں کو اس وقت تکلیف دیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا دیا جا رہی ہے وما یعذبانی فی کبیر اور یہ دونوں جس چیز کے سلسلے میں عذاب دیا جا رہے ہیں اس کو یہ لوگ بڑا نہیں سمجھ رہے تھے وما یعذبانی فی کبیر کسی بڑے چیز کے سلسلے میں لوگ عذاب نہیں دیا جا رہے ہیں اس کا ترجمہ ہوا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اس چیز کوئی لوگ بڑا نہیں سمجھتے تھے آپ نے آگے فرمایا بھلا لیکن کیوں نہیں وہ چیز جو ہے وہ بہت ہی سنگین جرم ہے بہت ہی خطرناک جرم ہے اس کی وجہ سے قبر میں انہیں عذاب ہوگا آپ نے فرمایا اما احدوہما فکانا یسعا بن نمیما اس میں سے پہلا شخص جو تھا اس کی حالت اور کیفیتیں تھی کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا لوگوں کی باتوں کو ادھر ادھر بیان کیا کرتا تھا اور چغل خور تھا اس کی بات اس تک اس کی بات اس تک اس طریقے سے وہ لوگوں کی بات جا جا کر کے سنتا ان کی باتوں کو چراتا اور لے کر کے دوسروں لوگوں تک پہنچاتا تھا اور پھر اس سے فساد پھیل جاتا تھا ایک کی حالت یہ تھی آج ہم اور آپ بن معاشرے کا اپنی حالت کا اپنے ارد گرد ماحول کا اگر جائزہ لیں تو بے شمار لوگ ایسے مل جائیں گے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس گفتگو کو ٹائم پاس کا نام دیتے ہیں اور اس ٹائم پاس میں نجانے کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں نجانے کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں نجانے کتنے لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں اور اسے بالکل معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کے برزخ کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا حَدُوهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِنْ دَمِيمَا ان میں سے پہلا انسان جو ہے وہ چون خور تھا لوگوں کی غیبت بیان کیا کرتا تھا لوگوں کی باتوں کو سن کر کے دوسروں تک پہنچایا کرتا تھا وَأَمَّا الْآَخَرُ جہاں تک ہی بات دوسرے کی لوگ بڑے آجی بجیب قسم کے سوال پوچھتے ہیں کی پینٹ شٹ پہننا اس طرح کے لباس پہننا درست ہے یا نہیں اسلامی شریعت اور اسلامی آداب جو ہیں وہ سارے دوسرے سے مربوط ہیں اگر ہم ایک میں کوتا ہوں گے تو دوسرے میں ڈیفرنٹلی کوتا ہو جائیں گے یہ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر جسے اپنا دے کو ہم اور آپ آج فخر تصور کرتے ہیں اور بڑھنا چاہتے ہیں اور مغرب سے آنے والے لباس کو عدہ دھند استعمال کرتے ہیں اور اسی کو اپنی ترقی کی مراز سمجھتے ہیں میں کہنا چاہوں گا اپنی قوم کے نوجوانوں سے جو انتہائی چست لباس پہنتے ہیں انتہائی چست پینٹ پہنتے ہیں جس سے ان کو قضاء حاجت میں تکلیف ہوتی ہے استنجا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے جب انہیں دوسرے لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہاں پر کسی طریقے سے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے بھی بے غیرت ہوتے ہیں بے شرم ہوتے ہیں جو روڑوں پر چل رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی کونہ کھالی ہے کھڑے ہو کر کے وہی پر اپنی قضائے حاجت کر لیتے ہیں اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں اور پیشاب کر لیتے ہیں وَأَمَّ الْآخر انہیں استنجا کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے انہیں پاکی کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے اور اس کا جو نقصان ہے اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ کہ اسلام کی جو پہلی تعلیم ہے اسلام کی جو تعلیم ہے جس کو نصف ایمان کہا گیا طور و شطر الایمان وہ وہاں پر پامال ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دردناک سزا سنائی ہے وَأَمَّ الْآخر فَكَانَ لَا يَسْتَطِرُ مِنْ بَوْلِهِ وہ جب پیشاب کرتا تھا تو اس کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا ایک انسان جو چست لباس پہن کر کے چل لاؤ جب کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے گا تو دیفنیٹلی اس کے جسم پر اور اس کے کپڑے پر اس کے چھیٹے پر اڑ کر کے پڑیں گے جس کی وجہ سے انسان کی برزخ کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے پیارے بھائی اور دوستو یہ قبر کے کچھ مناظر ہیں یہ قبر کے احوال ہیں جسے ہم اور آپ کو تصور کرنا چاہیے اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اکرام سے نمازہ ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس دولت دیا ہے کہ ہم اپنے لئے ایسے بستر مہیا کر سکیں جس میں ہمیں تکلیف نہ ہو جس میں ہمیں کسی قسم کی مشقت کا اندازہ نہ ہو تو ہم اور آپ اپنے قبر کی زندگی کو سوچیں کہ جہاں پر مٹی پر سونا ہوگا کنکر و پتھر پر سونا ہوگا اور وہاں پر کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں ہوگی بلکہ تاریکی ہی تاریکی ہوگی ادھیرہ ہی ادھیرہ ہوگا اپنی فیملی نہیں ہوگی کوئی غمگسار نہیں ہوگا کوئی دوست نہیں ہوگا کوئی بھی ساتھ میں نہیں ہوگا سوائے انسان کے عمل کے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ مئیت کے پیچھے تین لوگ جاتے ہیں انسان کے اہل و عیال جاتے ہیں دوست و احباب جاتے ہیں اس کے کمب قبیلے والے جاتے ہیں اس کے خاندان والے جاتے ہیں وعملہو اس کا عمل بھی جاتا ہے اس کے ساتھ جو عمل اس نے کیا ہے چاہے نیک عمل کیا ہو چاہے برا عمل کیا ہو دونوں عمل اس کے ساتھ جاتا ہے ومالہو اس کا مال بھی جاتا ہے فیرجعو اثنان دو چیزیں اس کے قبر میں جانے کے بعد دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں ان میں سے پہلا ان میں سے ایک چیز اس کا مال ہے اور دوسری چیز اس کے اہل و عیال ہے اس کا مال بھی اس کے دفن ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال بھی اس کے دفن ہونے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کا عمل بچتا ہے یا تو اس کا رفیق ثابت ہوتا ہے اس کا غمغسار ثابت ہوتا ہے اس کا دوست ثابت ہوتا ہے اس کے لئے تسلی کا سامان ہوتا ہے یا اس کے لئے بھیانک شکل و صورت اور وجیہ شکل و صورت کریہ شکل و صورت بالکل کالا کلوٹا نفرت انگیز انسان اس کے سامنے اس کا عمل بن کر کے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا عمل ہوں جب انسان قبر میں دفن کر دے جاتا ہے اور حساب و کتاب اس کا لے لیا جاتا ہے اس کے پاس اس کا عمل یا تو ایک اچھے دوست کی شکل میں اس کے پاس آتا ہے اس کا غمگسار بن کر کے اس کے پاس آتا ہے وہ انسان پوچھتا کہ تُو کون ہے جہاں پر کوئی نہ ہو وہاں پر ایک رفیق بھی اللہ رب العالمین اس کے عمل کو متعین کر دیتا ہے وہ انسان کے شکل میں خورصورت انسان کے شکل میں آ کر کے اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا کہ میں تمہارا عمل ہوں لیکن اگر انسان ظالم ہے اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا ہے تو اس کے برعکس بلکل بدصورت شکل میں اس کا عمل اس کے پاس آتا ہے وہ انسان ڈر جاتا اور اس سے پوچھتا کہ تُو کون ہے تو کہتا کہ میں تیرے عمل ہوں اور قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا یہ کیفیت ہوگی انہی ساری چیزوں کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے قیامت کے مناظر کو قبر کے منزل کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے قبر کے حوال کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے بیان کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو آگئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی تر ہوگئے یہ کون رو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں امت کی فکر میں امت کی فکر میں ہم لوگوں کی فکر میں کی تاکہ امت والے آگاہ ہو جائیں کہ ایسے مناظر کا انہیں سامنا کرنا ہے جس کے لئے وہ تیاری کے بغیر اور زادہ راہ کے بغیر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے ہیں اور روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سنو روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا اخوانی یا اخوانی لمثل حادہ فاعدو اے میرے بھائیو اے میرے بھائیو قبر کی منزل انتہائی ختمناک ہے قبر کی منزل انتہائی بھیانک ہے قبر کی منزل انتہائی وحشتناک ہے قبر کی منزل انتہائی دردناک ہے لمثل حادہ فاعدو اس کے لئے تم اپنے آپ کو تیار کر لو اس کے لئے تم اپنے آپ کو مضبوط کر لو اس کے لئے تم اپنے آپ کے لئے کچھ زیادہ رائے مہیا کر لو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھی پیارے بھائیو اور دوستو یہ قبر کی منزل ہے جس سے ہم اور آپ آج بھول چکے ہیں اور بھولنے کی وجہ سے آج ہم نے اپنی اس فانی زندگی کو پانے کے لیے ہر طرح کے حربے کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم جس راستے پر چلنے ہیں یہ راستہ اسلام کا راستہ ہے یا یہ راستہ اسلام سے ہٹ کر کے کسی اور جگہ کا راستہ ہے اسلام نے اس کو حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے ہم اس فانی زندگی کو بنانے کے لیے نہ حرام کا خیال کرتے ہیں نا حلال کا خیال کرتے ہیں اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں لوگوں کی حقوق کو ہڑپ کرتے ہیں دوسروں پر ظلم کو روا سمجھتے ہیں اور ظلم کا انجام ہوئی ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے اللذین تتوفاہم الملائکتو ظالمی انفسہم فالقو سلم ما کننا نعمل من سو بلا ان اللہ علیمم بما کنتم تعملون فدخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبیس متول متکبرین کہ جب ظالموں کے روح کو فرشتے قبض کریں گے اور اس کو پکڑیں گے تو اس وقت وہ بلبلہ اٹھتا ہے اور اپنے آپ کو سلنڈر بول دیتا ہے اور کہتا ہے ما کننا نعمل من سو ہمیں کیوں اس طرح کی عذاب دے رہے ہو ہمیں کیوں اس طرح کی تکلیف دے رہے ہو ہم نے کوئی برائی نہیں کی ہے ما کننا نعمل من سو فرشتے جواب دیں گے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون کیوں نہیں تم نے ظلم کیا تھا تم نے لوگوں کے حقوق کو ہڑپا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو تم نے پسے پچھ ڈال دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو تم نے چھوڑ دیا تھا اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے وصولوں کو تم نے نظرانداز کر دیا تھا بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون اللہ رب العالمین تمہارے ایک ایک کارنامے کو جانتا ہے اسی طرح سے اسی کے مطابقات تمہیں بدلا دیا جائے گا چنانچہ آج چلو تم ابھی سے جہنم میں داخل ہو جاؤ کیا ہی برا ٹکانہ ہے جہنمیوں کیا ہی برا ٹکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لئے اور زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کے لئے اترانے والوں کے لئے محترم سامعین نوجوان بھائیوں یہ قبر کے منزل ہے جو بہت ہی مشکل ہوگی یا بہت ہی آسان ہوگی بہت ہی نعمت والی ہوگی آرام و آشائس والی ہوگی ناز و نعمت والی ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے قبر کی کال کوٹری کو جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ بنا دیا جائے گا یا جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا بنا دیا جائے گا فیصلہ ہمارے اور آپ کی ہاتھ میں ہے کہ ہم اور آپ اس کو بنانا کیا چاہتے ہیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اختیار ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں اگر صوم و صلات کی پابندی کریں اگر دوسروں کی حقوق کا خیال لکھیں اللہ رب العالمین کی حدود کے اندر اپنے آپ کو رکھیں تو انشاءاللہ ہمارا انجام وہی ہوگا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کا باغیچہ بنا دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارالہ تو ہم تمام لوگوں کی قبر کو جنت کے باغیچے بنا دے بارالہ ہم تمام لوگوں کی قبر کو تو وسیع اور کشادہ کر دے بارالہ تو ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں کہ ہمارے عمال قبر کی منزل سے لے کر کے آخرت کی منزل تک ہمارے لئے زیادہ راہ اور زیادہ سفر ہو بارالہ تو ہم تمام لوگوں کی اس بات کی توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام کے لئے زندہ رہیں اسلام کی خاطر مرے اور اسلام ہی پر ہمارا خاتمہ ہو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو آمین تقبل عرب العالمین وآخر دعوان الحمدللہ عرب العالمین انہو تعالی جواد کریم بلکم بروف الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامک انفرمیشن سنٹر پچھلے دس سالوں سے الحمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے ممبئی میں تین دعوی سنٹرز کرلا اندھیری اور جوگیشوری کئی ایکٹیوٹیز کے ذریعے جیسے دعوی ڈیس مہانہ مجلہ نصیحہ ٹی وی نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ سترہ اسلامک سٹڈیز کورسز تین اسلامک ویب سائٹس دو مسجد مصباح آئی آئی سی کا بہنوں کا شعبہ بچوں کے پروگرام دعوی ٹریننگ قرآنک ارائبک کلاسز ہفتہ واری دروس سارے سنٹرز پر ہفتہ واری اجتماد ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر سالانہ بڑے اجلاس اسلامی کتاب چھے اور پیمفلیٹس اسلام ہیلپ لائن نصیحہ لوگ انتو www.naseehah.tv